اسلام علیکم دوستوں کرکٹ ویڈ گلفام پر ایک بار پھر سے خوش آمدید آج کی یہ کہانی پاکستان ویکٹ کپر بیٹس مین محمد رزوان کے بارے میں ہے محمد رزوان ایک جون انیس سو بانوے کو پاکستان کے شہر پشار میں ایک پشتون گرانے میں پیدا ہوئے دوستو محمد رزوان نے بارہ سال کے عمر میں ہی کرکٹ کھیلنا شروع کر دی تھی لیکن یہ رزوان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ ان کے والد کو ان کا کرکٹ کھیلنا بلکل پسند نہیں تھا ان کے والد چاہتے تھے کہ یہ صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کے والد نے ان کی کرکٹ کٹ کو ہی آگ لگاتی تھی اس واقعے کے باوجود محمد رزوان نے کرکٹ نہیں چھوڑی محمد رزوان کی کرکٹ کے جنون کا اندازہ اب اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے دادے نے ان کو ٹیوی خرید کر دے دیا تاکہ یہ گھر سے باہر میک دیکھنے نہ جائے مگر دوستو محمد رزوان نے اس ٹیوی کو ہی بیچ دیا کیونکہ انہوں نے اپنی کرکٹ کٹ خریدنے تھی دوستو محمد رزوان کی زندگی میں اہم مورتب آیا جب ان کو سولہ سال کی عمر میں گورمیٹ اسلامیہ کالیج پشاور میں سپورٹ کوٹا کی وجہ سے ایڈمیشن ملیا اتنے اچھے کالیج میں ایڈمیشن ملنے کے خوشی پر ان کے والد نے ان کو کرکٹ کھیلنے کے اجازت دے تھی کالیج کے علاوہ محمد رزوان نے مختلف کلپس کی طرف سے بھی کھیلنا شروع کر دیا لیکن دوستو محمد رزوان کی زندگی میں سب سے اہم مورتب آیا جب انہوں نے قائد عظم ٹروفی کے فائنل میں سوئی گیس کی طرف سے دو سو چوبیس رنس کی شاندار ریننگ کھیلی یہ دوہزار چودہ پندرہ کا سیزن تھا اور یہی سے محمد رزوان کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل کر دیا گیا یہ دوہزار پندرہ کی بات ہے جب محمد رزوان نے بنگلہ دیشی خلاف اپنا پہلا ونڈے انٹرنیشنل میچ شیلا اس میچ میں محمد رزوان نے اٹھاون بولز پر ستاسا ٹرانس بنا بدکسمتی سے پاکستان یہ میچ ہارے گیا مگر محمد رزوان کی بیٹنگیں بہت تریف کی گئی دوستو محمد رزوان کا پاکستان کرکٹ ٹیم میں ٹک پانا تھوڑا مشکل تھا کیونکہ محمد رزوان وکر کیپر بیٹس مین تھے اور پاکستان ٹیم میں آلریڈی سرفراز ایمن بجیوٹ تھے اس لیے دوزار پندرہ سے دوزار سترہ تک ریزارف وکر کیپر کے طور پر پاکستان ٹیم میں رکھا گیا لیکن دوستو اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی قسمت کسی بھی وقت تبدیل کر سکتا ہے اور یہی محمد رزوان کے ساتھ ہوا دوزار اکیس سے پہلے محمد رزوان کو ٹی ٹوئنٹی پلئیر بھی نہیں سمجھا جائے تھا اور ان کی بیٹنگ پر بہت تنقیب کی راتی تھی دوزار اکیس وہ سال تھا جس نے محمد رزوان کی ازنگے پدل تھی دوستو امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریے گا اللہ حافظ